اپنی تعریف کے منتظر نہ رہا کرو کیونکہ بہت سے لوگوں کی تعریف فرے میں ڈال دیتی ہے گفتگو دوا کی ماند ہے جس کا کم استعمال فائدہ مند اور حد سے زیادہ استعمال موت کے برابر ہے انسان کا یقین ہمیشہ اس وقت کمزور ہوتا ہے جب وہ غلط چیز پر محنت کرتا ہے کبھی کبھی کسی چیز کی قدر اور احساس کے لیے اس کے بغیر رہا جائے غلط فہمی کا ایک لمحہ اتنا زہر علود ہوتا ہے کہ اسے سنتے ہی ہم الفت کے سینکڑوں لمحات بھلا دیتے ہیں آپ کو اس بات کی وضاحت دینے کی ضرورت نہیں ہے جو آپ نے کبھی بیان ہی نہیں کی غصے کے ساتھ کیا جانے والا ہر عمل ہمیں رسوائی کی طرف لے جاتا ہے غلطی کرنا زندگی میں ترقی کرنے کے لیے اتنی ہی اہم ہے جتنی کے سچائی غرور کی سب سے بری بات یہ ہے کہ وہ کبھی احساس ہی نہیں ہونے دیتا کہ میں غلط ہوں خموشی ہر بار صحیح نہیں ہوتی کیونکہ جنہوں نے آپ کو غلط سمجھنا ہوتا ہے وہ آپ کی خموشی کا بھی غلط ہی مطلب لیتے ہیں جب تک تمہارے خون کی گردش اور دل کی دھڑکن پرسکون نہ ہو جائے اس وقت تک کوئی فیصلہ نہ لو مشکل وقت میں جو چیز گھار کی کھڑکی سے سب سے پہلے نکلتی ہے وہ محبت ہے زندگی کبھی آسان نہیں ہوتی بس ہم وقت کے ساتھ مضبوط ہو جاتے ہیں اور زندگی ہمیں آسان لگنے لگتی ہے اداسی کے بھی سو چہرے ہیں اور ان میں سب سے زیادہ اداس چہرہ ایک ایسی جدائی کا ہے جس میں کبھی دوبارہ ملاقات کا امکان نہ ہو زندگی کو سمجھنے کے لیے آپ کا عمر سیدہ یا سمجھدار ہونا ضروری نہیں ہے کیونکہ زندگی جب فلسفہ سمجھانے پہ آتی ہے تو اکل خود بخود آ جاتی ہے غام کو بھی اسی طرح قبول کرو جس طرح خوشی کو کرتے ہو کیونکہ دونوں ایک ہی مصنف کی لکھی ہوئی چیزیں ہیں صبر خموشی اور لا طالقی بہترین انتقام ہے انسان امیدوں سے بندہ ایک ایسا زدی پرندہ ہے جو غائل بھی امیدوں سے ہوتا ہے اور زندہ بھی امیدوں پر رہتا ہے ہر مشکل آپ کی زندگی کو تباہ کرنے کے لیے نہیں آتی کچھ مشکلات آپ کے راستے صاف کرنے کے لیے آتی ہیں کتے اپنی مجودگی کا احساس دلانے کے لیے ہمیشہ بھوگتے ہیں لیکن جنگل کی خموشی شیر کی مجودگی کا پتہ دیتی ہے غلط فہمیوں کو دور نہ کرنا نفرتوں میں بدل جاتا ہے وہ سبق جو انسان زندگی سے ٹھوکر کھا کر سیکھتا ہے وہ کبھی کسی نصیحہ سے نہیں سیکھ سکتا کامیابی کو حاصل کرنے کے لیے اکیلے ہی آپ کو آگے بڑھنا پڑتا ہے لوگ آپ کے ساتھ تب آتے ہیں جب آپ کامیاب ہو جاتے ہیں نکامی یتیم ہوتی ہے اور کامیابی کے بہت سے وارث نکالاتے ہیں اگر تم خود میں سے غرور کی عادت کو مٹانا چاہتے ہو تو اپنے سے چھوٹے لوگوں کو ملا کرو جس انسان میں سچ سننے کی طاقت نہ ہو اسے گفتگو کرنے سے گرید کیا کرو کیونکہ وہ آپ کی ہر بات کو غلط قرار دے کر اپنی غلطوں پر بھی آپ کو ہی قصور وارث ہے گا یہ زندگی ہے جناب یہاں لوگ دھوکے بھی دیتے ہیں اور بے نکابی ہوتے ہیں آپ کو ہر بات دل پر نہیں لینی چاہیے مسکرا کر آگے بڑھ جانا چاہیے اخلاق ایک دکان ہے اور زبان اس کا تالہ تالہ جب کھلتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ دکان سونے کی ہے یا کوئلے کی بعض دفعہ ہر غلط دکھنے والی چیز غلط نہیں ہوتی ہمارا دیکھنے کا انداز غلط ہوتا ہے جس درخت کی لکڑی نرم ہوتی ہے اس کی شاخیں اکثر زیادہ ہوتی ہیں اس لیے جو انسان نرم گفتگو کرتا ہے اس کے چاہنے والے بھی زیادہ ہوتے ہیں اعتماد وہ چیز ہے جو خود پر کرو تو طاقت اور اگر دوسروں پر کرو تو کمزوری بن جاتا ہے اگر انسان کو علم ہو جائے کہ اس کی زبان سے دوسروں کو کتنی تکلیف ہوئی ہے تو وہ ہمیشہ کے لیے خموش ہو جائے